السلام علیکم ویڈیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گا اور الحمدللہ ہم بھی خیلیت سے ہیں آج ہم بنانے ہیں اس پیشل بمبائی بیانی مسائلہ یہ میں نے لے لی ہے پیاز چار ادت اور یہ ٹیمارٹر پتہ نہیں کہتے ہیں اور دوسرہ یہ تیل میں نے لے لیا ہے ایک کپ بھر کے سو اب میں ڈالنے لگی ہوں پیاز اور میں اس کو اچھے سے براؤن کر لوں گی یہاں ہماری پیاز جو ہے وہ سوپ سوپ ہونے شروع ہو چکی ہے اب جیسی ہی براؤن ہو جائے گی تو اس میں پھر ہم لوگ اور مسائلے ڈالیں گے یہاں پر ہماری پیاز جو ہے وہ براؤن ہو رہی ہے یہاں میری پیاز جو ہے وہ براؤن ہو چکی ہے اب میں نے اس کو گول بل ٹیماتر کاٹن کر لیا ہے یہاں میں نے یہ ٹیماتر گولڈ ٹیماتر لیا ہے اور یہ میں نے بھی پیاز میں رکھ گیا ہے میں اس کو اپنہ ڈھک کے رکھ دوں گی تاکہ جو ٹیماتر کا سخت پر ہے نا یہ ختم ہو جائے تھوڑے سے نرم ہو جائے دس منٹ کے لئے میں نے ٹیماتر ڈھک دیئے تھے اب میں اس کو تھوڑا سا چلا کر دیکھتی ہوں اور ٹیماتر کی تھوڑا سخت پر ہے ٹیماتر میں اور ٹیماتر کے لئے میں اس کو تھوڑا دھک گا میں نے ٹیماتر کو بھون لیا ہے پیاس کے ساتھ میں چھکن ڈالوں گی چھکن ڈیڑ کلو ہے میں اس میں لیشن ڈھرکے تیز ڈالوں گی دو چمچ بھرکے دھائی چمچ بھرکے اب میں اس کو اچھی طرح سے چلا دوں گی میں نے اچھی طرح سے اس کو چلا دیا یہ بمبئی بیرانی مسال ہے ڈیڑ کلو کا اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد یہ دہی ہے اور یہ ایک پیالی دہی ہے اب میں اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے یہاں میں نے سارا ساری گوٹیاں جو ہیں وہ نکال کر رکھ دیں گا تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھون جائے ایک طرف آلو جو ہیں وہ بائل ہونے کے لئے میں نے تھوڑی سے حلدی ڈال کر یہاں بھی مسالہ میں نے بھول دیا اور یا چھے ٹھے 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 کا ہر رکھے ٹھے انڈال کریں گے آپ کو کچھ کریں گا آپ کو اپنے لیا سے باپیان زنگی اٹھا ہے اور اس کو تھوڑ جگہ میں دم میں رکھ دیلی کیا کہ اس کی مہک جائے ہوتا ہے ایسا واکرکلہ چاملہ 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 جو میں نے دکھنٹی کے لیے بھگو دیا تھا میں لگانی کیلئے چاملہ چیزے والدکلیز میں تیل اور لانگ گھنٹی تو میرا ریڈی ہو چکا تھا پیرانی کا کورما اور یہ ہے کہ اس میں تیل میں نے اسی کا ڈالا یہاں پہ چامل جو ہیں میں نے نکال کے رکھ لیئے تھے اب میں اس میں تہلہ لوں گی پہلی چامل کو اچھی طریقے سے پھیلا لیں نارمل تہہ رکھنی ہے نیچے کی تہہ زیادہ موٹی نہیں رکھنی ہے اب اس میں کورو مسالہ ڈالیں گے پہلے اس میں جتنا بھی ڈالنا پہلے آپ وہ ڈالیں گے اس کے بعد پھر اس کو پھلا دیں گے اس میں ہارا دھنیا ٹیمیٹر اور اب اس میں ایک اور پہلا گا دیں گے میں نے اس پہ چامل ڈال دی ہے اب میں اس میں دوسری تہہ لگا ہوں گی میں نے اس پہ اب سالن ڈال دی ہے سارا سارا نہیں تھوڑا ساری ابھی اس میں تین تہہ لگیں گی ایک لگ گئی تھی اب یہ دوسری تہہ ہے میں نے ساری تیل ویڈی اس میں اوائل وغیرہ ہے جو ہے میں نے سارا میں پہ سپڑے ڈال دوں گے جتنا بچے ہیں یہاں پہ میں نے آخری تہہ لگا لیا ہے اب میں نے اس کے اوپر ڈاننا ہے زردے کا رنگ وہ میں نے پانی میں گھول لیا تھا تاکہ یہ اچھے سنا اندر تک چلا جائے اب میں اس پہ دم لگا دوں گے سنا سے کپڑا رکھ کر دم میں رکھ دیا بیس منٹ کے لیے یہاں پہ چامل ہمارے دم میں آگئے ہیں چامل میرے دم میں آ چکی تو یہاں میں نے سچا تھوڑا سا سلو بنا دیا جائے تاکہ اب لوگوں کے موں میں بھی پانی آ جائے اور چاملوں کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت لگ اس دل کر رہا تھا کہ فورم کھا لیا جائے لیکن یہ تھا کہ پہلے مجھے ٹریمی نکال لے تھے کیونکہ سب کھانے پہ انتظار کر رہے تھے اور سب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوب لگ رہی تھی تو یہ تھا کہ بس میں نے جلدی سے اس کو دب میں سٹھ آیا اور جلدی سے اس کو میں نے ٹریمی نکال دیا اور لازمی آپ لوگوں کے موں میں بھی پانی آ رہا ہوگا موسیقی 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 تو یہ ہماری بیانی کی فائنل لک اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمین کریں شیئر کریں اور اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں و SK یوں پڑی کھافت خ esquصت موسیقی میگو موسیقی موسیقی موسیقی